اقامہ اور سرحدی قوانین کی خلاف ورزی سعودی عرب میں مزید انیس ہزار تارکین گرفتار سعودی عرب میں ایک ہفتے کے دوران انیس ہزار سے زائد غیر قانونی تارکین کو گرفتار کر لیا گیا اس پی اے کے مطابق غیر قانونی تارکین کے خلاف کام کرنے والی مشترکہ کمیٹی نے کہا ہے کہ گیارہ ہزار دو سو اور سٹھ اقامہ قوانین کی خلاف ورزی چار ہزار سات سو تہتر افراد سرحدی قوانین جبکہ دو ہزار نو سو تراسی تارکین لیبر قوانین کی خلاف ورزی میں ملوث تھے مہنگی ترین لیگ کروانے کی خبریں غلط آئی پی ایل ترس پر ٹورنامنٹ تشکیل دیں گے سعودی عرب ایک ہزار دو سو بارہ تارکین کو سرحد عبور کر کے مک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش پر گرفتار کیا گیا جن میں سے پچیس فیصد یمنی تہتر فیصد ایتھوپی جبکہ دو فیصد دیگر ممالک کے تارکین تھے کمیٹی نے کہا کہ سرحد عبور کر کے غیر قانونی طور پر مک سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہوئے ایک سو بائیس افراد اور غیر قانونی تارکین کو سہولت فراہم کرنے پر اکیس افراد گرفتار کیے گئے ہیں